موسیقی کیا آپ نے کبھی خنجرا پاس کا سفر کیا ہے؟ کیا آپ نے شہرہ کراکرم شہرہ کے اختتام پر کراکرم کی چوٹیوں میں گھرا ہوا زبردست گیٹ وے کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ موسمِ گرمہ کی تاتیلات آنے سے پہلے آپ اپنے اگلے سفر کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیں اگر آپ کسی گرم خطے میں رہتے ہیں تو گرمی سے بچنے کے لیے شمالی علاقوں کی طرف جانا یقینی طور پر اپنی فہرست میں شامل ہونا ضروری ہے دور دراز کے علاقوں میں بسنے وارے افراد کے لیے ان مشہور مقامات کی سیر کا منصوبہ بنانے میں بہت کوشش اور غور و فکر کرنا پڑتا ہے تاہم اگر آپ واقعی میں پاکستان اور اس قدرتی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سال گلگت پلتستان کے سفر پر غور کریں جو زمین پر آسمان کا ایک قابل رشک ٹکڑا ہے اس علاقے میں سڑکیہ سفر میں شاید آپ کے عادی ہونے سے تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے ایک پار سر سبز گھاس کے میدانوں اور لمبے برف پوش پہاڑوں سے بھرے ہوئے ان خوبصورت وادیوں میں داخل ہونے کے بعد آپ کو یقینی طور پر اس سفر پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا یقیناً ہنزہ اور گلگت پاکستان کے دو مشہور سیاحتی مقامات ہیں تاہم آپ خنجراب پاس کو اپنی سفر نامے میں شامل کیے بغیر ان وادیوں کی سفر کو منصوبہ نہیں بنا سکتے اسلام آباد سے ہنزہ جانے والی سڑک کی حالت بھی کافی اچھی ہے لہذا آپ کو اپنے سفر کے بے حد تکلیف دے ہونے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں خنجراب پاس پاکستان کی شمالی سرحد پر چین کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پاس پر واقع ہے جو کہ سطح سمندر سے پندرہ ہزار پانچ سو اٹھائیس فٹ کی بلندی پر واقع ہے خنجراب پاس دنیا کی سب سے اونچی سرحد غمبور کرنے والا اور شہرہ کراکرم کا بلند ترین مقام ہے یاد رکھیں یہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جس پر آکسیجن کی عدم موجودگی زیادہ انچائی اور انتہائی خراب موسم ان میں سے ایک کا لازمی سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا یہ مشفرہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے قیام کو محدود رکھیں اور دن کے وقت وزٹ کا زیادہ درجی دیں اپنے ساتھ گرم کپڑے رکھیں کیونکہ کسی بھی وقت زردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے خنجراب پاس کا نام مقامی وقی زبان کے دو لفظوں سے اخذ کیا گیا ہے خن کے معنی خون اور جراب کے معنی پہار کا پانی ہے اگر آپ ایلٹیٹیوٹ سکھنس سے بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی کا سٹاک اپنے ساتھ رکھیں خنجراب پاس چین کی جنجیانگ علاقے کی جنوبی مخرب سرحد پر پاکستان کی گلگت بلتستان ہنزہ نگر زلہ کے شمالی سرحد پر سٹریٹیجک پوزیشن میں کراکرم پہاڑیوں پر واقع ہے شہرہ کراکرم کے اس حصے کو انیس سو بیاسی میں مکمل کیا گیا تھا اور یہ ممکنہ طور پر اس وقت دنیا کی سب سے اونچی سہدی روڑ تھی شہرہ کراکرم کے لیے خنجراب پاس کا انتخاب سن انیس سو چھہ سٹھ میں تیگ کیا گیا تھا چین نے اس حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ منٹکہ پاس فضائی حملوں کا زیادہ خطرہ ہوگا اس کی بجائے خنجراب پاس کی سفارش کی پاکستانی زیرے انتظام خنجراب پاس خنجراب نیشنل پارک سے 42 کلومیٹر اور سست میں کسٹم اور امیگریشن پوسٹ سے 75 کلومیٹر گلگت سے 270 کلومیٹر اور اسلامہ پاڑ سے 870 کلومیٹر دور ہیں چین کی طرف سے یہ چائنہ نیشنل ہائیوے 314 کا جنوب مغرب کا نام ہے اور تاشکرگان سے 130 کلومیٹر کاشغد سے 420 کلومیٹر اور اورمکی سے تقریباً 1890 کلومیٹر دور ہیں سردیوں کے موسم میں خنجراب پاس کا زیادہ تر حصہ اکثر برف سے ڈھکا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں عام طور پر بھاری گاڑیوں کے لیے 30 نومبر سے 1 مائی تک اور 30 دسمبر سے 1 اپریل تک تمام گاڑیوں کے لیے بند رکھا جاتا ہے یہ کم جون 2006 سے گلگت سے کاشخز تک روزانہ کی بنیاد پر ایک بس سروس چل رہی ہے یہ بینل اقوامی سرحدوں میں سے ایک ہے جہاں بائیں ہاتھ کی ٹرافک پاکستان کے زیرے انتظام گلگت بلتستان دائیں ہاتھ کی ٹرافک چین اور اس کے برعکس تبدیل ہو جاتی ہے دنیا کا بلند ترین ایٹی ایم بھی خنجراب پاس پر موجود ہے جو نیشنل بینک آف پاکستان اور لنک ون کے زیرے انتظام ہے خنجراب ریلوے دوہزار ساتھ میں پاکستان کے زیرے انتظام گلگت بلتستان میں چین کو نکل و حمل کی جوڑنے کے لیے خنجراب پاس سے ریلوے کی تعمیر کا جائزہ لینے کے لیے مشیروں کی خدمات حاصل کی گئیں نیومبر میں پاکستان میں ہویلیاں سات سو پچاس کلومیٹر اور کاشکس تین سو پچاس کلومیٹر کو ملانے والی لائن کے لیے ایک فیزیبیلیٹی سٹڈی کا آغاز ہوا تہاں اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور یہ منصوبہ بھی مجودہ سی پیک پلان کا حصہ نہیں ہے موسیقی 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 اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ناظرن ایریاز کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے موسیقی 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 موسیقی